پاکستانیوں آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا یہ ریکارڈٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ لینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹیکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹیکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیف بھی کیا ہو قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹیکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولٹیکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہدی کسی کو اتنی شورت ملے جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزاروں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میرے سے صرف پانچ سال بڑا ہے تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومن میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنیں اور میں ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوتی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کی اب میں آپ کو بتا ہوں پولٹکس میں کیوں آیا تھا میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹورنٹ تھا یونیورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھئی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دے رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح وہ انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو یہ ہماری یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراردار تھے پاکستان میں یہ لکھا ہوئے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتے اپنا جو سنری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس سال پہلے پولٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے مینفیسٹ ہوتے اس میں تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور جو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقت پار چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہے تو جس طرح حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک موڈ انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو ایمز تھے اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے وہ شرک ہے موسیقی موسیقی